ہائے گائی سلامت نمسکار سبھی لوگوں کو ایک نئے ولوگ میں آپ لوگ کا سواگت ہے تو اس وقت بج رہے ہیں ساڑھے پانچ یا پانچ صبح کے سو کے میں اڑ گیا ہوں تو میں نے سوچا کہ جب صبح اڑ گیا ہوں تو سب سے پہلے کیا کیا جائے سب سے پہلے ایسی کو بند کیا جائے اور پھر وضو بنایا جائے اور وضو بنا کے سیدھا میں نے بچھایا ہے جانماز بلی ہمیشہ آگے رہتی ہے جانماز بچھانے کے بعد نماز پڑھتا ہوں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنبدو ایا کنستین ایدن السراط المستقیم سراط الذین عنام تعالیهم غیر المغضوب لالیهم ولا الضالین الم در قیف فعلا ربکا بیزهاب الفیل الم یجل قیدهم فی تضلیل وارسل آلیهم طیر النبابیل ترمیهم بهجارة من سجیل فلا لهم کاشف ما قول اللہ اکبر شمی اللہ لمن حمد اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تو حزیفہ بھائی کی طرف سے بہت اچھا قرآن مولانا کاری فہیم الدین احمد جی کی طرف سے یہ اردو ٹرانسلیشن قرآن شریف کا مجھے ملائے بہت بہت شکریہ میرے بھائی تو دیکھیں جیسے کی یہ ایرابک میں در لکھا ہوا ہے پھر اسی کی انگلیش میں لکھا ہوا ہے اس کو مطلب رومن میں اور پھر یہ رومن میں در بھی اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے ساری تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہان والوں جہانوں کا پالنے والا ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے چنہوں نے مجھے بھیجی ہے تھانک یو سو مجھ آپ کو تھانک یو سو مجھ تہہ دل سے تہہ دل سے احسان مند ہوں میں آپ کا کہ آپ نے مجھے اتنی پاک کتاب بھیجی ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ رہا ہے گائز اگر آپ لوگ کو بھی چاہیے تو میں نمبر دے دوں گا ان کا ان کی نمبر پر جا کے آپ لوگ کانٹیکٹ کر لیں اور یہ کتاب آپ لوگ تک بھی پہنچ سکتی ہے اور میرے ذریعے جائیں گے تو آپ لوگ کو اور صحیح ریٹ میں مل جائیں گے کیونکہ قرآن شریف ہم لوگ عربیق میں بہت پڑھتے ہیں کیونکہ بہت اچھی بات ہے لیکن تب تک اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک ہم لوگ اس کو اپنی لینگویج میں نہ سمجھیں اس کا ترجمہ نہ سمجھیں کیونکہ یہ اللہ کی صرف سے دیو ہی کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی اور جب تک ہم لوگ کو اس میں کیا لکھا ہے وہ ہی نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ عربیق ہم لوگ کی مدر تنگ نہیں ہے نورمال لینگویج نہیں ہے تو ہم لوگ عربی کیسے سمجھ میں آئے کی تو ہم لوگ کو رومن میں یا ہندی میں یا انگلیش میں جس بھی بھاشا میں ہم لوگ کو سمجھ میں اس میں پڑھنا چاہیے بس صبح صبح کا نازارہ دیکھئے تو گائز پانچ سالے پانچ اچھے بجائے میں صبح کیسے آیا اوپر اس کی پیچھے چھوٹی سٹوری ہے تو چھوٹی سٹوری ہے یہاں پہ ایک بلہ ہے جو کم اس کم کم اس کم ساتھ آٹھ سال سے آٹھ سے دس سال کا آٹھ سال کا تو دس سال کا ہو گئی ہوگا وہ نہ جانے کتنے ہماری بللی کے بچوں کو کھا گیا نہ جانے وہ نہ جانے کتنے بللی کے بچوں کو ہمارے کھا گیا اور ابھی بھی شندہ یا گولہ نیچے ہوں تو ان کو مارتا ہے اوپر والا گیٹ کھلا تھا کیونکہ کالو کل بہار آ گیا تھا تو میں نے کہا ممی گیٹ کھلا رہن دیجئے اور ابھی بچے آ جائیں گے سارے پھر بند کر دیجئے تو زائر سی بات ہے ہمیں سو گیا اور ممی بھی پر نہیں آ پائیں بند کرنے گیٹ کو اور بللہ ابھی من نے دیکھا دھیرے دھیرے دھیر نیچے اتر رہا تھا جو دو وائٹ والے ایک وائٹ والا اور ایک کالو ہے ان کو مارے یا کھائے کھائے گا نہیں تو اتنا مار دے گا اتنا زخمی کر دے گا کہ یہ لوگ خند مر جائیں گے میں نے بوتل اٹھا کے پھیکی اس کو لگی نہیں لیکن لگنا چاہیے تھا میں نے اس کے لئے اس پیسلی کیٹھی بھی مغوا ہی ہے گلیر بھی مغوا کے رکھی گلیر اس کے اندر کوئی بیج ویج رکھیں گے سٹھیک سٹھیک اس کو پڑے نا کہ وہ سالہ یہاں سے بھاگ جائے ابھی میں چھت پہ بیٹھا ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے تو تھوڑی دعائیں پڑھوں گا اوپر اور پھر اس کے باد ہم تو نیچے چلیں گے پروٹین میں نے پی لیا ہے پر ایگ اوملیڈ بنائیں گے وہ کھائیں گے تو گائز آ گئے ہیں نیچے اور جو میرا باقی تھا کل کا بگ باوس جیسے کہ کل بگ باوس گرینڈ پریمیر تھا تو سارے کنٹسٹنس آ گئے ہیں اور پتہ نہیں کیوں لازٹ ٹائم کا بگ باوس میں نے دیکھا تھا بورنگ ساتھا لیکن بعد میں انٹریسٹ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور بہت مزا آیا تو میں نے سوچا کہ جو سلمان خان جس کو ہوسٹ کرے گا جو مطلب مین سیزن میں ایک بار آتا ہے وہ اب چاہے جیسا بھی ہو میں دیکھوں گا کیونکہ اتنی ساری اس سے ریلیٹیڈ ریلز ہوتی ہیں اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں جو مجھے پتہ نہیں ہوتا ہے جس کا ہم شورٹ دیکھتے رہتے ہیں تو ایک تین مہینہ تھوڑا بزی بھی رہے گا آدمی اور اچھا بھی لگتا ہے تو جو میں نے کل مس کر دیا تھا آج میں اس کو دیکھوں گا اور کچھ پاکستانی ڈراما ہے اس کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے بات کرنی ہے کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ بگ برس نے مجھے بولا ہے کہ کی یہ جو چابی ہے یہ جو چابی ہے یہ کالکٹل کے چابی ہے جیل کی مجھے جیل میں رہنا ہے میرے پاس یہ کا وقت ہے کہ کسی دو لوگوں کو منع لیتے ہوں تو میں بچ جاؤں گی مجھے میں نے کنونیشنل میں نے بلد میں نے میں نے سنسائشنل میں رہا ہم سن았ے میرا نام ہے شیدفہ شروت آپ مجھے تو ٹی وی دیکھتے دیکھتے ممی نے بولا مجھے اسکول چھوڑ دو تو ارمہ پور چھوڑنے کے لیے ممی کو آ گیا تو ممی نے جیسے چاہی نہیں بنای تھی کیونکہ لیٹ ہو چکا تھا تو ممی نے بولا کہ تم جاتے سمیں چاہی پی لینا تو میں نے سوچا ہاں ٹھیک ہے مجھے ایک کپ چاہی تو پی نہیں تھی اور بسکٹ اسکرس تو کھانا نہیں کیونکہ ڈائٹ کر رہا ہوں چاہی کا نا جتنا زیادہ اس کو گرم کرا جاتا ہے اتنا ہی چائے میں مزہ آ جاتا ہے تو میں نے سوڑک کے چائے پی آدھی پی اور آدھی پیتے پیتے میں چل دیا ارمہ پور جو پوری رات سو کے آونا صبح صبح ایک الگ سی ہریالیوں کی مہک جو آپ کے ناک میں آئے گی تو چلتے ہیں بگ بوس دیکھتے ہیں ایک نیا فیچر ہے جو آئی فون میں آ گیا ہے کی کیمرا ریکارڈ کرتے کرتے جو بھی تمہارے بیگرانڈ میں بجھ رہا ہے مطلب فون میں چاہے ایمپی 3 ہو چاہے یوٹوپ ہو جو بھی تو وہ بھی اس میں اس کی آواز بھی اس میں آ جائے گی آئے بھئیا آئے اس میں ایک آئی ہیں کیونکہ نام نہیں بتا مجھے جو آپ نے گانا سنا ہوگا کاغذ کلم دواتلا لکھ دوں دل تیرے نام کروں اور گانا ہے انگنا میں بابا دوارے پی ما کیسے آئیں گوری ہم توہر گھر ما تو اس نے یہ دونوں گانا اور بھی بہت سارے 90s کی گانوں میں وہ ہے اور ایزا لیڈ وہ آتی تھی تو ان کو بھی دیکھ کے بہت اچھا لگا مجھے کہ اتنے سال بعد میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور پہلے وہ سیریل I think Zee TV پہ کرتے تھی بہت پہلے میں دیکھتا تھا اور بہت سارا انہوں نے کام کیا ہوا ہے مہنک میں کرتے ہیں آپ جس میں بائرل ہوتی ہے میرے بہت سارے دوست پہلے لازٹ ٹیم شیوانی آئی اور پھر ابھی ہیما آئی تب سہی ہے ہمیں لگ رہا ہم بھی جائیں گے ہمیں لگ رہا ہم بھی جائیں گے ہمیں لگ رہا ہم بھی جائیں گے اور چاہ چلے گی بھلا ہونا چالوں گا رہے نا بھول گیا تھے اتتی دیر سے بنانا بھی ہے در پہ کھانا مل گیا چکن اور یہ تھوڑا چاول اور یہ کھیر بات کچھ ایسی ہے اعوذ باللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم ایک یہ ہو گیا یا تو پھر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں دو چار گھنٹے دو گھنٹے سو گیا تھا کوشش کر رہے ہیں روز تھوڑا تھوڑا کچھ بنا کر ڈالیں گی ممی ابھی میرے لوگ کچھ بنا کر ڈالیں گی نہیں میں تھوڑا تھوڑا بلوگ ڈالیں گی کوشش کر رہا ہوں یہ فریز کے نیچے کیا نکل رہا ہے وہ اور اسی نکل میں یہ کیا نکل رہا ہے یہ چھروٹ جانت ہوگا تو میں سو گیا تھا اسی پروں میں 4P سے شام بنایا اور ممی بولیا چاہوڑا چاہوڑا ہے 200-600 کلوری خرچ کر لے وہ کم سے کم نیتے ہوگا یہ ہے یہ یہاں ہوں جیہاں یہاں بھی ممی ملی ہوں کھانے کے لئے نہیں ہوں اور میں آ گیا جم جم تو مطلب وک آؤٹ کرنا تھا چیسٹ کا تو یہ پندرہ پندرہ کے گائز لگے ہوئے ہیں اور بیس کلو کا تو مراد سمجھ لو سب سے اچھی اس جم کی بات ہے کہ جرائی فٹنیس کی ساری ماشینیں جرائی بہت بڑا اونچہ برینڈ ہے گائز اس کی ماشینیں تو پندرہ پندرہ کلو کا میں نے اسے مارتا تو نہیں ہوں لیکن پھر میں نے مارا یہاں پہ سیٹ پورا کمپلیٹ کیا اور ای ٹھنک آٹھ ریپس نکلے تھے کہ دس ریپس نکلے تھے مجھے یہ تو سمجھے بنی آتا اور بھی میں نے بہت ساری ایکسرسائزز کریں اس کا شوٹ نہیں کیا بس یہ چیسٹ کا مجھے یہ اور یہ والا ملا تو کیبل کر تو میں نے اس کو تھوڑا سا شوٹ کر لیا اور فیٹ ہے گائز میری باڈی میں بہت زیادہ اور مسلز تھوڑی تھوڑی اندر ہے ایسا نہیں ہے کہ نکدم ہی نہیں ہے لیکن میرا کیا ہے نا ڈائٹ پہ کنٹرول کرنا اور پھر سارا صحیح ہو جائے گا تو فائنیلی اب جم سے میں نکلتا ہوں اور آپ کو بھی الویدہ کرتا ہوں اللہ حافظ ٹیک کیر اپنا خیال رکھنا زیادہ کچھ تھانی شوٹ کرنے کو جیسے میں نے بولا تھا کچھ چاہے میں چار منٹ کا ڈالوں چاہے بارہ منٹ کا ڈالوں اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ ٹیک کیر اور پھر ملتے ہیں ایک نئے ولوگ میں چاہے بارہ ملتے ہیں